بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو دیسی امریکن مام ولوک کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ ساؤں گے ہم بھی سب نیاں پر خیریہ سہ ہیں اللہ کا شکر ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور تو سب لوگ واپس روٹین کی طرف آ رہے ہیں اور حالات بہتر ہو گئے پہلے سے تو آج بہتر بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ اور بہت اچھی زبردست دھوپ نکلیتی سب دھوپ میں بھی بیٹھتے تو سب اپنے اپنے ڈیک پر نظر آ رہے تھے اور دھوپ لے رہے تھے باقاعدہ تو یہاں میں نے بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیا آپ لوگ اسے شیئر کرنے کے لیے آپ لوگ دیکھیں کہ تیچھے زبردست دھوپ نکلی ہے اور سب لوگ دھوپ لے بھی رہتے لیکن میں دھوپ بنانا چاہنے لگا تو میں نے بس اتنی ویڈیو بنائی آگے میں دکھاؤں گی باقاعدہ لوگ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے اور گف شب بھی لگ رہی ہے تو پورا ویڈیو دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا دوستو حالات کبھی ایسے نہ رکھو جو آپ کے خوابوں کو بدل دے بلکہ خواب ایسے رکھو جو حالات بدل دیں یہ تھی اچھی پیاری دھوپ تھی کے دل دیو نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کا لیکن ان کی چنوے بھی بہت سارا کام تھا تو میں آدھا گھنٹے بیٹی دھومے پھر میں آکے چنوے آگئی ہیں یا مجھے چولہ صاف کرنا تھا اور زیارہ رمضان میں زیادہ کام بڑھ جاتا ہے تو افتاری بھی بنانا ہوتی ہے اور پھر گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے پھر عبادتی بھی کرنا ہوتی ہیں ایکسٹرہ عبادتی بھی کرنا ہوتے کناشری بھی پڑھنا ہوتا ہے ٹائم کو منیج کرنا پڑتا ہے ابھی میں کچن ساف کروں گی فلور ساف کروں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو دو ریسیپی آپ لوگ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں ہمارا کچن ساف ہو گیا ہے اور بس آپ فلورڈ رہ گیا تو میں فلورڈ بیڈی لے دی ساف کروں گی پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم مجھے کا نماز پڑھیں گے اور پھر افتاری کی تیاری ہو جائیں گی شروع اور یہاں پہ میں اپنے سینویچ بنا کر رکھوں گی سیری کے لیے جو بچوں کا بہت پسند آتے ہیں تو میں سیری کے لیے سینویچ بنا کر رکھوں گی آپ لوگ سے فلورڈ ریسیپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تو سینویچ بناوں گی ابھی میں یہاں پہ فلورڈ ساف کر رہی ہیں کیونکہ رمضان میں اتنا تیل ہم لوگ نیوز کرتے ہیں تو وہ فلورڈ وغیرہ بہت زیادہ چپ چپا ہو جاتا ہے تو فلورڈ اچھی طرح ساف کرنا پڑتا ہے روزانہ ہی تقریبا تو تاکہ پسلے نہیں اور گرے نہیں میں ویسے بھی بہت زیادہ گرتی ہوں اللہ کا شکر ہے جب سے اس گھر میں آئے تو ایک دفعہ بھی نہیں گری تو ہم میں بناوں گی سینویچ بنا کر رکھوں گی سیری کے لیے تو اچھا ہے سیری کی میں بھی زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا پھر اور نمازیں پڑھنے کا عبادت کرنے کا اچھا ٹائم مل جاتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم میں نے چکن لیے ایک بریسٹ اور اسے میں نے اوبار لیا تھا تھا تھوڑا نمک دال کے اور اوبارنے کے بعد میں نے سیٹھنڈے کننے کے بعد ریشے کر لیا اس میں میں ڈالنگی بندگو بھی بندگو بھی جائے گی اس میں 3 سے 4 ڈیبل سپون میں نے لیا کون کون کو بھی میں نے ہلکا سو بھار لیا اور بھارنے کے بعد سائیڈ میں رکھ دیا اس میں میں ڈالنگی بھائنیس کاری مرچے اور نمک اور لال چڈنی میں بنا چکی ہوں میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہوں آپ لاسٹ ویڈیو میں چیک کر دیجے گا میں بنا چکی لال چڈنی یہ بھی ہم اس میں ڈیوز کریں گے اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور سپائسی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں تو آپ مد ڈالیے گا لیکن یہ لال چڈنی تھی زیادہ سپائسی لیے میں نے کشمیری مرچوں سے بنایتی کشمیری مرچوں سے بنایتی کشمیری مرچیں تھی سپائسی نہیں ہوتی تو آپ یوز کر سکتے ہیں یا میں چیکن بندگو بھی اور کون وغیرہ سب ایک بول میں ڈالا ہے میں نے اس میں میں ڈالیں گے تھوڑا سی کالی مرچے ون فور ٹی اسپون بلکو تھوڑی سی ڈال لیے آپ لوگ اپنے ٹیسکی مطابقی ڈال لیے گا تو یہ میں ڈالوں گے تو بلکو تھوڑا سا نمک ہاف ٹی اسپون اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں مائلیس ڈالوں گی تین سے چاٹے بلی سپون بھر بڑھ کے اور ان سب چیزوں کو میکس کروں گے امریکہ میں حالت بہتر ہو گئیں ماشاءاللہ اور آپ لوگ فرینڈ وغیرہ مجھ سے افسر پوچھتی رہتی کہ امریکہ کے حالت کیسے ہیں تو میں نے آپ کو دکھایا آگے بھی دکھاؤں گی تو امریکہ کے حالت بہتر ہو گئے ہیں اور سب ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں اگر آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گا بھی اور ٹونٹی مائی کو انشاءاللہ سب کھل جائے گا سب نارمل ہو جائے گا لوگ ڈالن وغیرہ ختم ہو جائے گا تو حالت اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ لوگ اتنے ڈر رہے تھے کہ لوگ جوپے بھی نہیں جا رہے تھے اور بعض لوگوں کی جوپے بھی ختم ہو گئی تھی اور بڑے مسئلے مسائل ہو گئیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے حالت بہتر ہو جائیں گے اور لیکن یہاں کے لوگ تھوڑا سا ڈڑتے ہیں تو شاید یہ لوگ نکلیں جوپ آف کے لیے جب تک بلکل یہ مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا جب تک یہ لوگ جوپے بھی نہیں جائیں گے نہیں کہ یہ دیکھنا ہم نے اچھ طرح میکس کر لیا پھر میں نے ایک سلائز پہ اسے اچھی طرح بھر کے لگایا اور پھر میں نے اس کے اوپر دوسرے سلائز رکھا اس کو پر میں چڑنی لگا رہی ہوں چڑنی لگانے کے بند میں اس کا پر دوبارہ سلائز رکھوں گی اور اس پہ بھی ہم اپنی منس وغیرہ چکن لگائیں گے اور بہت زیادہ زیادہ لگائیں گے پھر اس پہ میں ایک سلائس رکھوں گی اس کو دبا دوں گی اور ٹوٹ پیک کے ساتھ میں اسے سیٹ کر لوں گی اس سیٹ کرنے کے بعد پھر میں اسے کاٹ لوں گی تو ہم نے ٹوٹ پیک سے اس سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد میں اسے کاٹ لیئی دیکھیں بہت یمی اور زبردست بنیتے ہیں آپ اسے افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں سیری کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو سیری کے لیے میں نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھے تو بچوں کو سیری میں بھی اچھے لگے اور افتاری میں بھی اچھے لگتے ہیں میں سینویڈ میں رہی تھی بھار سے ایک دم اچانک کتے کے بھوکنے کے آواز آئی تو میں اپنا موبائل لے کے گئی تو دیکھا میں نے یہ دیکھتے ہیں ہماری نیچے یہ نیبر رہتی ہے تو ان کا ڈوگ ہے یہ جب تک اس کو ہاتھ نہیں لگائیں تو یہ بھرتے رہتا ہے ہاتھ لگا لو تو یہ خامس رہتا ہے پیٹ کرنا اس کو ضروری ہوتا ہے لیکن میں جب بھی نکلتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ اندر ہوں کیونکہ مجھے پیٹ کرنا بھی اچھا نہیں رکھتا اور مجھے بہت ڈل لگتا ہے تو یہ بیٹھا باقاعدہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کی سیٹ ہے ایک تو گاڑی میں بیٹھے گا اور پھر یہ ان کو کوئی پارک باپرہ دیکھے جائیں گی آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ یہ حالات اب بہتر ہو گئے اور کافی ماشاءاللہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں یا میں اسی چڑنی سے آپ لوگوں کے لیے پکوڑے کی رشتی بیوی لائیں گے میں بناوں گی اسی چڑنی سے لال چڑنی سے پکوڑے بنائیں گے یا میں نے لال چڑنی بنائی ہوئے ویڈیو میں تو وہ دیکھ سکتے تو یہ میں نے نکال لیا تھوڑا سا میں نے اس کو گاڑا کر لیا بس اور اس میں میں ڈالوں گی آلو یا میں نے دو آلو لیے تھے اسے وائل کر لیا اور اسے میں نے گول گول ایسے کاٹ لیا ہے تو یہ آلو چڑنی والے پکوڑے بہت مزے کے بانے تھے بہت یمی تھے اور اس چڑنی میں اتنی ہی مرچے نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی مرچے سے بھی ڈال سکتے ہیں مرچے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں نے کھٹی ہی مرچے 1 1 یس پون لیا مرچے یہ میں نے نمک 1 1 یس پون گر مصور 3 2 یس پون چاڑ مصور 3 یس پون اور ہلتی بڑ کو تھوڑی سے لیا میں نے 1 1 1 یس پون تو میں سارے وائکار آپ لوگ اپنی مرچ سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارے مصور میں آپ کو بیسن میں اور بیسن کو ہم گھول لیں گے پانی کے ساتھ یہ دیکھ دیکھ بیسن کو ہم نے گھول لیا اور اسے ہم رٹ دیں گے سائد میں چھڑنی کا اپنے بسند میں بھیسند ہی اس کے اوپر میں بھیسند ڈالوں گا بیسن سے کبر کریں گے اور دونوں سپون سے 1 Celsiusاپ نکال ہے اور اسے تیل میں ڈال دیں گے ہم ہو کہ EightCook� directory پڑھیں discussingbloom ایسی طرح ایک دفعہ اور میں بتا رہی ہوں ہم آلو ڈالیں گے اور چڑھنی والا اوپر رکھیں گے آلو بیشن سے کبر کریں گے اور دوسرے سپون سے نکال کے ہم اسے اوائل میں ڈال دیں گے تو آج میں افتاری میں سے پکوڑے بنائے تھے کیونکہ بچوں کا پیزہ کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو بچوں نے پیزہ آرٹر کر دیا تھا میرا افتاری میں خالی پکوڑے بنائے تھے یہی والے اور سیری کے ڈیوں میں نے سیرویچ بنا کر رکھ گئے تھے تو بس آج زیادہ افتاری نہیں ہے تو یہ بہت پکوڑے بہت مزے کے یمی تھے بچوں کو پسند آئے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے اور امریکہ میں روزہ سولہ گھنٹے کا چل رہا ہے آج کل اور یہ ہم نے پیزہ آرٹر کیا تھا ہم نے آٹھ بجے سے پہلے مانگوالی تھا کیونکہ یہاں پہ آٹھ بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو آٹھ بجے یہاں پہ چرز میں آل آرام بجنے لگتا ہے یعنی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں کہ آٹھ بجے کے بات کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے سارے سٹور سارے گروسی سٹور وغیرہ انڈین سٹور وغیرہ سب بند ہو جاتے ہیں یہاں پہ آٹھ بجے کے بات لیکن بیس مہی کے بعد انشاءاللہ سب کچھ نورمل ہو جائے گا سب کچھ کھل جائے گا اور پھر سب ویسے ہی روٹین میں آ جائے گا دس بجے تک انڈین سٹور وغیرہ کھلے رہتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈا آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کجے گا کومن دیجے گا اپنی فیملی فرینڈ میں شیئر کجے گا میرے انسٹرگرام میں سے فولو کیجے گا دیجئے امریکن مام ولوگ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے لافیز